اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لذیذہ رسملائی تیار پیکٹ کی ریسپی لے کر آزر ہے بہت ہی آسان تقریباً پانچ ساڑھ پانچ سو روپے میں بار عدد بار ایک دانہ اسی روپے میں ملتا ہے بہت ہی کم خرچ آسان طریقہ کر ایسے ٹکس اور ٹپس آپ کو بتائیں گے کہ بلکل نہ ٹوٹے اور نہ اندر سے سخت ہو تو دیکھئے دوستو ماشاءاللہ آسان طریقہ کر بلکل بیس پچیس منٹ میں اسے ہم بنائیں گے کوئی بھی جس نے پہلی دفعہ کوکنگ آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ کر سکیں گے تو یہاں پہ ایک لیٹر ہم نے مل لیا دودھ لیا کلہ دودھ پیکٹ والا بھی آپ استعمال کر سکتے اس میں ڈیٹھ کپ ہم نے پانی شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی تقریباً پونے ایک کپ ہم نے چینی شامل کیا ہے چینی کی مقدار آپ دو تین چمچ کم بھی کر سکتے پونے ایک کپ بلکل برابر ہے اچھا اس کو ہم نے بوائل آنے تک اس دودھ کو پکانا ہے اس کے بعد آپ نے حال کی آنچ پر دس سے پندر منٹ کے لیے چولے پر رکھ لینا ہے دوسری جانب اس کی ڈو تیار کریں گے تو ڈو کے لیے سب سے پہلے ایک عدد ہمیں انڈے کی ضرورت ہوگی انڈے کو اچھے طریقے سے پینٹ لینا ہے اچھا دوستو یہ رس ملائی کا سٹینڈر پیکٹ ہے سٹینڈر پیکٹ آپ نے لینا ہے اس میں اور بھی فلیورز پسہ وغیرہ تو یہ سٹینڈر پیکٹ ہے یہ آپ لینا ہے کوئی برطن لیں گے چھوٹا موٹا سا اس میں جو یہ ایک پیکٹ ہے یہ ہم نے پلٹا لیا اچھا دوستو یہ گی ہے کوکنگ آئل نہیں ہے گی آپ نے ملٹ کر لینا ہے اگر گی نہ ملے تب آپ نے کوکنگ آئل کا استعمال کر لینا ہے تو پانچ چائے والی چمچ پانچ ٹی سپون ہم نے اس میں ملٹڈ پگلا ہوا گی شامل کے اس کے ساتھ ہی جو انڈا ہم نے پہنٹ لیا تھا پانچ ٹیبل سپون پانچ کانے والے چمچ یہ ہم نے اس میں انڈا شامل کر لیا ہے پانچ ٹیبل سپون انڈا پانچ کانے والے چمچ اور پانچ ٹی سپون یعنی پانچ چائے والی چمچ ہم نے اس میں گی شامل کے ہے بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ کا حساب سے یہ ہم نے ڈال لیا اتنا کافی ہے اچھے طریقے سے یہ آپ نے مکس کر لینا یہ مکس ہو گیا ہے اچھا دوستو یہاں پہ آپ نے فوراں اس کے جو گولیاں بنا لینے اس کے بال بنا لینے تو یہاں پہ کوکنگ آئل آپ نے لینا ہے تو ہاتھوں کو چھکنا کر لینا ہے کوکنگ آئل سے اس طریقے سے اور ٹوٹل ہم نے یہاں پہ اس سے بارہ دد گولے بنا لیے آپ پندرہ بھی بنا سکتے اور دس بھی بنا سکتے دس سے کم آپ نے بنانے نہیں ہے ورنہ یہ بہت زیادہ پول جائیں گے بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے تو جس بردن میں آپ نے فلال رکھنے اس کو بھی توڑا سا اس کوکنگ آئل سے چھکنا کر لے اور اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں کو چھکنا کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینے ہے تو بارہ عدد گولیاں ٹوٹل ہم نے بنا لیے آپ پندرہ عدد بھی بنا سکتے اور سب گولیاں دوستو اس طریقے سے ہم نے تیار کر لی فوراں آپ نے اس گولیوں کو جہاں پہ دودھ ہم نے دس پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا اس میں تھوڑی سی علائچی ڈالیں گے اور یہ گولیاں فوراں اس میں ہم شامل کریں گے اگر آپ پانچ دس پندرہ منٹ اس کو رکھیں گے سیاد پر تو پھر یہ اندر سے سخت ہو جائیں گے پھر کانے میں بالکل بھی مزا نہیں آئے گا پیسے برباد ہو جائیں گے تو گولیاں آپ نے فوراں اس دودھ میں گرم دودھ میں ابلتی ہوئے دودھ میں آپ نے ڈال لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے فل فلیم پہ اسے پکا لینا ہے بالکل تیز آنچ پہ دس منٹ میں آپ نے پکا لینا ہے جب یہ دودھ اوپر آ جائے سطح پر اس کے بعد آپ نے چھولے کو نیچے کر لینا ہے اس طریقے سے یہ حرکتیں اس کے ساتھ آپ نے کر لینا ہے دس سے بارہ منٹ تک جب تک یہ اس کا سائز جو یہ چار گناہ تک پول نہ جائے تو یہ دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے آج سائز سائز کا سائز ڈبل ہو گئے اب اس سے زیادہ اس کا سائز بڑھ جائے گا دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تین گناہ سائز تقریباً ہو گئے مزید ہم اس کو پلانے دیں گے اس کو بڑا کرنے دیں گے تو ٹوٹل تقریباً بارہ سے چودہ منٹ اس چولے پر اس کو لگیں گے تو اس طریقے سے آپ نے اوپر یہ کر لینا ہے صرف آپ نے اس کو گمانا آئے اس لگے اندر آپ نے چمچ وغیرہ چلانا نہیں ہے یا پلٹا لینا ہے ایک دفعہ آپ نے اس کو پلٹا لینا ہے اور دوستو یہ یہاں پر ہماری جو رسم لائی یہ تیار ہو گئی ہے چولے کو ہم نے یہاں پر بند کر لیا تقریباً ٹوٹل آہ چودہ سے پندرہ منٹ ٹوٹل لگ گئے یہ سائز دیکھ لیجئے ماشاءاللہ بلکل تیار ہے دس منٹ ہم اس کو یہاں پہ رکھنا دیں گے اچھا دوستو یہ صرف ویڈا مئے دکھانے کے لیے اس دوسے برطن میں میں پلٹا رہا ہوں اگر نہیں آپ نے اسی برطن میں اس کے اندر آپ نے پسطے بادام مغیرہ یا جس پلیٹ میں آپ نے سرف کر لینا اسی کے اندر آپ نے یہ پسطہ بادام بھگٹی یہ آپ شامل کر سکتے جس پلیٹ میں آپ نے ایک دو پیس رکھ لیں ہوں تو یہ صرف ویڈا مئے دکھانے کے لیے اس برتن میں ڈال دیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرج میں رکھ لینا ہے تقریباً تیس منٹ یا ایک گھنٹہ کے لیے آپ نے فرج میں رکھ لینا ہے اور ایک گھنٹہ فرج میں رکھ لینا ہے کے بعد یہ اس نے دودھ اچھی طریقے سے سک کر لیے جذب کر لیے ماشاءاللہ یہ دیکھئے بالکل اندر سے پرفیکٹ نرم نٹوٹ پوٹ کا شکار آسان طریقہ کار اس طریقے سے بنائیے انشاءاللہ انجوائے کریں گے کم خرچ مارکیٹ میں یہ اسی روپے میں پشاور میں فی دانہ ملتا ہے یہاں پہ تقریباً ٹورل پانچ ساڑھے پانچ سو روپے دو سو بیس روپے کا یہ پیکٹے آج کل اس دوہزار چوبیس میں گئی میں اور دو سو بیس روپے کا کلو دودھ ہے